پیپولز میڈیکل یونیورسٹی نباب شاہ میں مبینہ تشدد کا شکار ہونے والی نرسنگ ہاؤس افیسر پروین رند نے کہا ہے کہ ہم سے رشوت لی جاتی ہے ناجائز مطالبات پورا نہ کرنے پر قتل کر دیا جاتا ہے اور خودکشی ظاہر کی جاتی ہے رو رو کر سب سے فریاد کی مگر انصاف نہیں ملا تین عورتوں نے کمرے میں گھس کر مارا کوئی بچانے نہیں آیا کراچی میں پروین رند کے چچا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ جنسی حراسانی کا کیس ہے انصاف دلایا جائے یونیورسٹی میں جنسی حراسانی کے واقعات معمول بن چکے ہیں یہ واقعہ شہید دینظیر یونیورسٹی میں ہوا تھا تین عورتیں میرے روم میں آکے داخل ہوئی اور انہوں نے لاک لگایا مجھے میرا گلہ دبایا مجھ پہ تشدد کیا جب میں نے پوچھا آپ مجھے کیوں مارے ہو میں آپ مجھے کیوں مارے ہو میرے سوال کا جواب نہیں دیا جب میں وہاں سے چھڑوا کے میں بھاگی مجھے گھسی رہ گیا مجھے دیواروں پر مارا گیا جب میں دروازہ کھول کے میں باہر باگی تو مجھے باہر ونگ میں پوری یونیورسٹی کے آگے مجھے مارا گیا مجھے کسی نے نہیں چھڑایا مجھے کسی نے نہیں پچھایا میڈم آزرا بھی موجود تھی میڈم آزرا کو میں نے روکے بلاؤ میڈم مجھے مار رہے ہیں مجھے بچاؤں میڈم نے بولا ٹھیک ہے بیٹا آپ بیٹھے آپ کو بھلا رہی ہوں میں تین گھنٹے میں باہر بیٹھی رہی مجھے نہیں بھلایا گیا یہ جو خودکوشی بولتے ہیں نا یہ خودکوشی نہیں ہوتی یہ ملکے مارا چاہتا ہے ان کو پنکے میں لکھایا چاہتا ہے